السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں صدقہ جس کو دان کہتے ہیں خیرات کہتے ہیں خیرات اور صدقے کے فائدے بیان کرنے والا ہوں احادیث کی روشنی ہے کتنا بڑا عمل ہے صدقہ خلنا خیرات کرنا دان کرنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے اور اس پر اللہ کی جانب سے انسانوں کو کتنا نوازا جاتا ہے میں اس میں سے چند نوازشوں اور چند انعامات اور چند فائدوں کو بیان کر رہا ہوں باقی اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ صدقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی صدقے کے ذریعے سے صدقہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرا دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کو اس کی لغزشوں کو مٹا دیتا ہے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو آپ خیرات اور صدقہ کرتے ہیں غریبوں کا تعاون اور مدد کرتے ہیں دان کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دوسرا فائدہ ہے یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت ہوتی ہے یہ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ صدقے کے لئے متعین کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے جو بھی آمدنی ہوگی اس کا آدھا فیصد دو فیصد چار فیصد ضرور صدقہ کروں گا اس کی برکت سے پھر آپ اپنی آمدنی میں دیکھنا کتنی برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے برکت سے نوازتا ہے اور جو کام آپ کا لاکھوں میں بننے والا ہوتا ہے اللہ انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے وہ بہت تھوڑے پیسوں میں کبھی کبھی کروا دیتا ہے اسی کا نام برکت ہے تیسرا فائدہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات اور چھٹکارہ دے دیتا ہے جن گھروں میں یا جن فیملیوں میں یا جن افراد میں صدقہ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ یا تو بیمار نہیں ہوتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی بیماری اتنی سیریس نہیں ہوتی صدقے کی برکت سے اللہ جنڈی ان کو اس بیماری سے نجات نصیب کر دیتا ہے آپ اس کا بھی تجربہ کریں صدقے کا اگلا فائدہ ہے بری موت سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ خیرات کرنا دان کرنا یہ بری موت سے حادثاتی موت سے اور کسی بھی طریقے کی پریشانی پریشانی میں ڈالنے والی موت سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے تمام حوادثات والی موت سے صدقہ کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے اگلا فائدہ ہے ترمیز شریف کی روایت ہے رضائے الہی کا ذریعہ ہوتا ہے صدقہ یعنی اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ صدقہ ہے اگر اللہ کو کوئی بندہ راضی کرنا چاہے تو اس کا ایک ذریعہ صدقہ بھی ہے صدقے کا احتمام کرنے سے صدقہ کرنے سے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی تو پھر بگڑی بنی بنائی ہے اور یہ بھی بخار شریف کی روایت ہے کہ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالی روز محشر حشر کے دن تھنڈا سایہ نصیب کرے گا جس دن سورج بلکل قریب میں ایک دو نیزے پر ہوگا اور بہت سارے لوگ تو سورج کی وجہ سے اپنے پسینے میں ہی دوبے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ان صدقہ کرنے والوں کو الگ چھانٹ لے گا اور تھنڈا عرش کے سائے میں ان کو جگہ انعیت کرے گا اس لئے میرے بھائیوں صدقے کا احتمام کریں اور اگلا فائدہ بخار شریف کی روایت ہے جنت میں خصوصی دروازے سے صدقہ کرنے والوں کو اللہ داخل کرے گا جو لوگ صدقے کا احتمام کرتے ہیں نفلی صدقے کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسپیشلی دروازے سے ان کو جنت میں داخل کرے گا جو اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ صدقہ کرنے والے تھے دنیا میں غریبوں کے کام آنے والے تھے دنیا میں ضرورت مندوں کی تعاون کرنے والے تھے خیرات اور دان کرنے والے لوگ ہیں یہ جو اس اسپیشلی گیٹ سے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں یہ فائدے ہیں یہ تو میں نے چند بیان کیے ہیں باقی روایات میں قرآن کریم کی آیات میں اگر ہم تلاش کریں گے تو اور بہت بڑے بڑے اور بہت سارے فائدے ہمیں خیرات کے صدقہ کرنے کے نظر آئیں گے اس لئے اگر آپ ان فائدوں کو اور ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کرنے کا مزاج بنا لیجئے ڈیلی کا مزاج بنا لیجئے سیلری پر مزاج بنا لیجئے یا جب بھی آپ اپنے کاروبار کا حساب کتاب کریں اس وقت کا مزاج بنا لیجئے اللہ اس کی برکت سے اتنی نوازشوں سے نوازے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ